السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم نمبر پانچ سو نواسی الیکشن اور سیلیکشن ووٹ ڈالنے کے احکام اسلامی امارت اور اس کی شورا دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد الیکشن اور سیلیکشن الیکشن کے معنی انتخاب کرنا چننا الیکٹ کرنے کو الیکشن کہتے ہیں الیکشن کی وجہ تسمیہ اور تاریخ پیدائش الیکشن کی ابتداء اس وقت ہوئی جب انسان ملنے بند ہو گئے الیکشن میں بندہ خود یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ تم لوگ مجھ پر بھروسہ کرو مجھے چنو مجھے ووٹ دو اور مجھے منتخب کرو میں تمہاری اچھی دیکھ بھال کروں گا یعنی میں بہترین انسان ہوں اور سیلیکشن کے معنی سیلیکشن کہتے ہیں عوام خود چل کر کسی بھلے مانوس کے پاس جائے اور اس سے منت و خوشامت کرے کہ حضرت آپ ہمارے بڑے بن جائیں اور آپ ہماری اس ریاست اور مملکت کی باگڈور سنبھار لیں ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا اور وہ بھلا مانوس اس انتخاب اور پیشکش کو ہرگز قبول نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا ہوا کہے کہ واللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی مملکت اور ریاست کا بڑا بنوں البتہ عوام سے وہ منت کرے گا کہ میری جان بخش دو مجھے اس حکومت اور اس کی کرسی کی بلکل ضرورت نہیں اور عوام اسرار کریں گے کہ حضرت ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مملکت کی صدارت کی اور اس کی کرسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن مملکت کی صدارت کو اور عوام کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ بھلا مانوس مجبوراً عوام کے اس اسرار کو قبول کرے اسے سیلیکشن کہتے ہیں الیکشن میں تباہی الیکشن میں خود کی خوبیوں کا لوہا منوانا ہوتا ہے اس لیے روپیہ پیسہ ورکرز دھوم دھڑا کے جلسے جلوس یہاں تک کے لاتھی بھالو کھنجر توپوں تک کی ضرورت پڑتی ہے نتیجتاً تباہی پریشانی قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے سیلیکشن میں ایک پیالی چائے تک کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ایک مکھی مچھر تک کو گزند پہنچتی ہے اور یہی اسلامی انتخاب اور اس کی اسلامی ترتیب ہے اور اسی طریقے کو سب سے بڑے اور اونچے انسان اور بشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے متعارف کروایا تھا دنیا اسلام کے پہلے سیلیکٹڈ اور منتخب لیڈر اور امیر اور خلیفہ اسی طریقے سے منتخب ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ عرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا الیکشن میں جیتا ہوا لیڈر الیکشن میں جیتنے کے لئے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں اور جب وہ لیڈر بن جاتا ہے تو پہلے خرچ کی گئی رقم کے حصول کے پیچھے لگا رہتا ہے پھر دوسرے آنے والے الیکشن کی رقم بھی جمع کرنی ہوتی ہے جس کے لئے اسے بہت سے دھندے اپنانے ہوتے ہیں اس لئے کہ پارلیمنٹ سے مقرر کردہ تنخواہ سے تو اتنی بڑی رقم جمع نہیں ہو سکتی پر کریں تو کیا کرے ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے اور پھر ہماقت تو لوگوں کی اس سوچ پر ہے جو اس طرح کے مجبور اور مقروض لیڈر کو عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں ہارے ہوئے لیڈرز ہزار میں سے ایک ہی تو جیتتا ہے رہے باقی نو سو نینیانوے ہارے ہوئے لیڈرز ان کا بھی پیسہ لگا جان لگی آن لگی اب وہ بھلا اس جیتے ہوئے لیڈر کو کیسے سکون سے حکومت چلانے دیں گے نو سو نینیانوے ایک طرف اور اکیلہ صدر ایک طرف اب بھلا اس اکیلے صدر کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ریاست کی سڑکیں بیلجیم اور پیرس اور لندن کی طرح ہو جائیں اور ملک کا نظام صدر جائیں سن انیس سو چھہتر میں اپوزیشن کی انہی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر اندرہ گانڈی نے ایمرجنسی لگا کر سارے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں بن کر دیا تھا اور اس طرح حکومت چلائی اور پھر جیل کی سلاقوں میں بیٹھے لیڈرز نے جنتہ پارڈی کی تشکیل دے دی بھار آئے اور محترمہ کو جیل کی یاترہ کرا دی یہی افسانہ ہے ساری دنیا کے ممالک کے ڈیموکریسی کا اب بھلا علماء اور مفتیان کرام عوام کو کس طرح راہ دکھائیں اور کہیں کہ ووٹ دینا جائز ہے یا ناجائز بہتر ہے کہ برا اس طرح کے الیکشنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء کو نہ چھیڑے اور نہ ہی انہیں پریشان کریں اور اس طرح کے انتخابات سے تو کسی کا کچھ بھلا ہونے کا نہیں تو پھر اسلامی اور غیر اسلامی کی بحث کو بیچ میں ڈالنے سے کیا حاصل قومی دھارے پر چلو اور ووٹ ڈال لیا کرو تاکہ قومیت کے دھارے پر چلتے رہنے کی عادت باقی رہے اسلامی طرز حکمرانی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُودِ اور ان مسلمانوں کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں فائدہ شورا کا لفظ ذکرہ یعنی بشرہ کی طرح باب مفعلا سے ہے اس میں مصدر ہے یعنی اہلِ ایمان پر اہم کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ اور کام کا مشورہ ان سے کیا کرے یعنی مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے مشورہ کر لیا کرے ان آیات سے مشورے کی اہمیت افادیت اور اس کی ضرورت اور مشروعیت ثابت ہوتی ہیں مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے علامہ شوقانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں نمبر دو فوج کے سربراہوں سے ملک کی سالمیت حدود کی محافظت اور دفاع کے لیے مشورہ لے ابن آتیہ رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر یعنی اسے معذول کرنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو امور سلطنت میں اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا تمبی اور یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یعنی جن کا تعلق انتظامی امور سے ہیں فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر ہوتے تھے اور صحابہ کرام ان کی شورہ ہوتی تھی اور اہم امور پر صحابہ سے مشورہ فرماتے ساتھیوں کی رائے کا احترام فرماتے جس سے مسلمانوں کی حمد افضائی ہوتی تھی معاملات کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے تھے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے لئے مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل شورہ بنائی کہ وہ امیر تے کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر اہل شورہ نے تے کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باوقار کوئی نہیں ہو سکتا چنانچہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اور امیر المومنین مقرر کر دئیے گئے جب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اس شورہ کو طلب کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمائی تھی اور ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قاغس قلم لو اور لکھو میں عبداللہ ابن ابی قحافہ لکھاتا ہوں کہ میرے بعد ایسا شخص جو اللہ کو اور رسول اللہ کو پیارا ہے جس کا نام یہاں بات کو منقطع کیا اور چھپ رہے اس دوران حضرت عثمان نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا حضرت ابو بکر نے فرمایا عثمان کیا لکھا پڑھ کر سناؤ حضرت عثمان نے پڑھا اور نام لکھنے کی جگہ پر آ کر رک گئے پھر آگے حضرت عمر کا نام پڑھا حضرت ابو بکر کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کہ معمور نے امیر کی منشاہ کو بھاپ لیا اور پھر فرط مسررت میں فرمایا عثمان عمر کے بجائے تم اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت تھا تو حضرت عمر کی منتخف شورا نے صدیق اقبر کے اس فرمان کو حجت بنایا کہ عثمان تم اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے حضرت عثمان خلیفہ مقرر کر دئیے گئے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل سب کے سامنے تھے وہ چوتے خلیفہ مقرر ہوئے ملاحظہ فرمائے طبقات ابن سعاد ابن خلدون اور حیات السحابہ رحیق المختوم وغیرہ شورا اور مشاورت بعض لوگ اس آیت مشاورت وعمرہم شورا بینہم اور اس کے حکم کو مدد نظر رکھتے ہوئے ملوکیت کی تردید کرتے ہیں اور جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں حالانکہ مشاورت کا احتمام ملوکیت میں بھی ہوتا ہے اسلامی بادشاہوں کی بھی مجلی سے مشاورت ہوتی ہے جس میں ہر اہم معاملے پر سوچ اور بیچار کا عمل ہوتا ہے اس لئے اس آیت مشاورت سے ملوکیت کی نفی قطعا نہیں ہوتی علاوہ عزی جمہوریت کو مشاورت کے ہمائنے سمجھنا بھی بڑی غلطی ہے مشاورت ہر نہلے دہلے آدمی سے نہیں ہو سکتی مشاورت کا مطلب ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو اس معاملے کی نزاکتوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہوں جس میں مشورہ درکار ہوتا ہے جیسے بلڈنگ پول وغیرہ بنانا ہو تو کسی تانگے والے یا کسی درزی یا کسی رکشہ دان سے نہیں بلکہ کسی انجینئر سے مشورہ کیا جائے گا کسی مرض کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو ٹیب اور حکمت کے ماہرین اور ڈاکٹر حضرات کی طرف رجوع کیا جائے گا جبکہ جمہوریت میں اس کے برعکس ہر بالک شخص کو مشورے کا احل سمجھا جاتا ہے چاہے وہ کورا انپڑ ہی کیوں نہ ہو بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکتوں سے اکثر بے خبر ہی کیوں نہ ہو بنابراین مشاورت کی لفظ سے جمہوریت کا اثبات تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں اور جس طرح سوشیلزم کے ساتھ اسلام کا لفظ لگانے سے سوشیلزم مشرف با اسلام نہیں ہو جاتا اسی طرح جمہوریت میں اسلامی نام کا پیوند لگانے سے اسلامی جمہوریہ نہیں ہو سکتی الیکشن ہو تو دیکھ لیجئے گا کہ اونچے ہاتھ گن کر فیصلہ ہو جاتا ہے بقول اکبر علاوہ دی رحمت اللہ علیہ کے پہلے کچھ سوچ لیا کرتے تھے اب تو بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بدنفسیوی سے دینی اداروں اور مساجد اور مدارس کا بھی یہی حال ہو چکا ہے جو جیتنا چاہتا ہے کرائے کے مجمع اپنے ساتھ لاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیئے اور یہ جیت گیا بدل گئی کمیٹی اور تبدیل ہوا اقتدار اب ان نہ ہنجاروں اور نفس کے ماروں سے کیا کوئی خیر وجود میں آئے گی اس لئے ہر طرف فتنے ہی فتنے برپا ہیں یاد رکھیں کہ شورا دودھ کی مانند ہوتی ہے دودھ خالص ہو تو مٹھائیاں وجود میں آتی ہیں دودھ میں خرابی ہو تو سڑن اور بدبو اور تافن کے سوا کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات فیصلہ کرنے کے لئے جس شورا کا انتخاف فرمایا وہ سب کے سب عشر مبشرہ تھے پاک روحیں جنہیں اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی اب تو یہ ہے کہ یہ چچا کا بیٹا ہے وہ مامو کا اور وہ ماما کا اور وہ پھوپا بن گئی شورا اور پھیل گیا دین آ گئی ہدایت العیاز باللہ اجتماعیت جمع ہونے اور جمع رہنے ایک رائے رکھنے ایک قالب ہونے ایک نظریہ ایک فکر ایک آواز کو اجتماعیت کہتے ہیں اور اسی اجتماعیت کا نام جماعت ہے اور یہ روح ہے دین اور اسلام کی اور اس کی زد ہے انفرادیت یعنی تنہا رہنا تنہا کسی کام کو کرنا یا اپنی کوئی چھوٹی پارٹی بنا لینا مثلا بریلوی پرویزی عالم شورا وغیرہ وغیرہ مرکز نظام الدین اور وہاں کے امیر حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب کے تابع ہو کر سارا عالم دعوتی کام میں جھڑا ہوا ہے جن کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہیں صرف اجتماع بلند شہر یوپی سن دوہزار اٹھارہ میں تقریباً تین کروڑ آدمی جمع ہوئے تھے جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ صرف اتر پردیش کے تبلیغے ساتھی تھے اور وہ دنیا بھر کے دعوتی کام کرنے والوں کا بمشکل ایک فیصدی ہوں گے نینیا نوے فیصدی لوگ تو اپنے گھروں میں اپنے ملکوں میں رہے مثلاً پورے برطانیہ سے دس بارہ آدمی حاضر ہوئے جبکہ کام کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہیں یعنی تین کروڑ ایک فیصد ہوا تو سو فیصدی تعداد کتنی ہوگی اور یہ سب مرکز نظام الدین اور حضر جی مولان سعید صاحب کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں اس کے مقابل میں عالمی شورا جس کے قائد مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت و برکاتہم اور آدھا درجن گجراتی علماء پاؤ درجن علیگڑ کے پروفیسرز اور ایک آدھا بھائی فاروق بینگلو اور چند گنتی کے عام افراد مثلاً بھائی شکیل اور کوئی ایک بھائی گھدے والا اور اس طرح کے کچھ ساؤت افریقہ اور یوکے کے تجار صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت کی اکثریت حق پر جمع رہے گی اب آپ کے سامنے مرکز نظام الدین اور وہاں کے منتخف شدہ امارت ہے دوسری طرف خود ساختہ بغیر امیر کی عالمی شورا اور اس کے گینے چنے چند افراد ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ عالمی شورا اس حدیث مبارکہ کے تحت کیا حق پر دکھائی دیتی ہے ہم آپ کو ایک عظیم فیصلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں مداہنت یا بزدلی کا وقت نہیں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیید یا تنکیر کی بات ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیا عالمی شورا حق پر نظر آتی ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے میری امت باطل پر جمع نہیں ہو سکتی ورنہ جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل نصیب ہو اسے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہم اسے اس لیے شرح و بسط کے ساتھ لکھ رہے ہیں تاکہ یہ فتنہ عالمی شورا جلد ہی ختم ہو جائے اور اس کی نحوست سے ہمارا عالم پاک ہو جائے دعوتی کام والوں کے لیے چیلنج اس خود ساختہ عالمی شورا کے فتنہ باطلہ نے سارے عالم کو فتنے میں ڈال رکھا ہے اور ہم ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور علانیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے فیصلے کو عملاً اور اعتقاداً پیشے ڈال رہے ہیں یاد رکھیں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن حدیث رسول اپنی جگہ پر اٹل ہے یعنی امت مسلمہ حق پر ہی جمع ہوگی باطل پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی چاہے باطل کی رہنمائی کرنے والے عظیم اور مقدس علماء ہی کیوں نہ ہو علماء کی عظمت کار نبوت یعنی دعوتی کام کی وجہ سے ہے کار نبوت کی عظمت علماء کی وجہ سے نہیں اللہ ہمیں قبول فرمائے اور قلوب کو زندگی بخشے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی